عرب ممالک کی معیشت کا انحصار بڑی حد تک تیل کی پیداوار پر ہے لیکن قزشنا کچھ عرصے سے عرب ممالک خاص طور پر سعودی عرب کی حکومت اپنی معیشت کا تیل پر انحصار کم سے کم کرنے کی پالیسی پر عمل پیرا ہے سعودی حکومت کا ویجن 2030 اسی سلسلے کی کڑی ہے ویجن 2030 کے تحت سعودی عرب کے مختلف علاقوں میں تیسی سے انڈسٹریل زونز بنایا جا رہے ہیں تاکہ یئر 2030 تک سعودی حکومت کی معیشت کا انحصار تیل کی بجائے انڈسٹری پر منتقل ہو جائے سعودی عرب کی حکومت کا یہ فیصلہ دانشمندانہ اور درست وقت پر ہے ویورز ہمارے چینل نرو ٹی وی کو سبسکائب کرنا نہ بھولیں ہماری ویڈیوز کو لائک کریں اور شیئر کریں اپنی قیمتی رائے کمنٹس میں ضرور دیجئے دیگر عرب ممالک میں سے اومان کی مثال لیں تو اس کی معیشت کا انحصار ابھی بھی زیادہ تر تیل پر ہے لیکن گزشتہ برسوں میں عالمی مارکٹ میں تیل کی قیمتوں میں کمی سے اومان کا جی ڈی بے جو یئر 2014 میں 15% تھا یئر 2020 میں گر کر 8% رہ گیا ہے ان حالات میں ملک کی معیشت کو تباہی سے بچانے کے لیے اومانی حکومت کی جانب سے ملک میں انڈسٹریل اور بزنس زونز میں بڑے پیمانے پر انٹرنیشنل انویسمنٹ لانے کے لیے اقتامات کیا جا رہے ہیں اومان کی حکومت کی جانب سے حال ہی میں اعلان کیا گیا ہے کہ اومان میں انویسمنٹ کرنے والوں کو طویل مدد کے لیے بھی زیدیے جائیں گے اسی دوران سعودی عرب نے اومان میں بھاری انویسمنٹ کرنے کا اعلان کیا ہے سعودی عرب کی حکومت اومان میں ایک انڈسٹریل زونز قائم کرے گی اس انڈسٹریل زونز میں قائم کی جانے والی سنتوں کو سعودی عرب ہی چلائے گا سعودی عرب اور اومان کی حکومتوں کے درمیان ہونے والے مذاکرات میں اس بات پر بھی غور کیا گیا ہے کہ اومان میں قائم کیے جانے والے سعودی انڈسٹریل زونز اور سعودی عرب میں مختلف انڈسٹریل زونز کے درمیان کون سے روٹس کے ذریعے سامان کی تجارت کی جا سکتی ہیں اومان کی حکومت نے معیشت کی بحالی کے لیے ویجن ٹونٹی فورٹی کا بھی اعلان کیا ہے اس کے لیے غیر ملکی انویسٹرز کو موضوع حالات فرام کرنے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں اومان کی معیشت میں گزشتہ چند سالوں سے آنے والے مشکل حالات کے باعث اومان میں مقامی نوجوانوں میں بیروزگاری تیزی سے بڑھ رہی ہیں اومانی حکومت نے اعلان کیا ہے کہ وہ جلد مقامی نوجوانوں کے لیے بتیس ہزار نئی نوکنیوں کے لیے ہنگامی بنیادوں پر اقتامات کر رہی ہے سٹیٹسٹکس کے مطابق تیل پیدا کرنے والے عرب ممالک میں سب سے کمزور معیشت اومان کی ہیں اومان کی موجودہ آبادی میں بیانیز فیصد غیر ملکی شامل ہیں اومانی معیشت کی بہتری کے لیے سعودی عرب کی طرف سے بھاری انویسمنٹ کا اعلان ایک خوشائند قدم ہے اگر مضبوط معیشت رکھنے والے مسلمان ممالک کمزور معیشت والے مسلمان ملکوں کو امداد دینے کی بجائے ان ملکوں میں انویسمنٹ کریں تو اس سے نہ صرف کمزور معیشت والے ممالک کی معیشت بہتر ہوگی روزگار کے نئے مواقع پیدا ہوں گے بلکہ انویسمنٹ کرنے والے ممالک کو بھی مالی فائدہ پہنچے گا ویورز ہمارے چینل نرو ٹی وی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ہماری ویڈیوز کو لائک کریں اور شیئر کریں اپنی قیمتی رائے کمنٹس میں ضرور دیجئے